تو آپ اس کو accept کریں میڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے لیکن سیاسی جدوجہد ہے ان کی اور جو ٹیکنوپرائٹ پہ جن کو ملی ایڈ سیٹ پہ ان کی اپنی پروفیشنل کردنشلز بہت سٹرانگ ہیں پرویز اشید صاحب ہیں ارفان صدیقی صاحب ہیں مشاہد اللہ صاحب ہیں آزم نظیر تارر صاحب ہیں اور خواتین میں بھی سادیہ آباسی بیریسٹر ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کم از کم تیس سال سے تو ان کو میں دیکھ رہی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے حق ادا کیا ہے عوام کی صحیح نمائندگی کا میاں صاحب نے کسی بلینئر کو اور کسی ایسے انسان کو ٹکٹ نہیں دیا جو خرید و فروخت کا ماہر ہو تو یہ ہے اصل تبدیلی اور جو باقی جو کھیل کھیلا جائے گا وہ قوم کے سامنے یہ اطلاعات ہے کہ آسفلی زداری صاحب نے محمد و عشری صاحب کو یہ راضی کر لیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد ہم تحریک عدم اعتماد موف کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بھی افصوفوں میں بھی اختلاف شروع ہو گیا ہے تو کیا یہ جمہوری پروسس ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو میں حالات دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشن کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے وہ کون کر لائے گا آپ لوگ لے کر آئیں گے عدم اعتماد جب پپلز پارٹی لے کر آئیں گے کون لے کر آئے گا وہ عوام کا غیز و غزب لے کر آئے گا اور جن کو ٹکٹ پیراشوٹ کے ذریعے دی گئی ہیں اور جو خربوں روپے اربوں روپے ہو رہے ہیں وہ اسی کے خلاف آئے گا میں اس کا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو دوں گی کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی نمائندہ ہے اور پی ڈی ایم تو بعد میں بنی ہے عوام میرا خیال ہے کہ اپوزیشن سے پہلے بہت آگے نکل گئے تھے اپوزیشن لیٹ ہو گئی تھی اور اپوزیشن کو عوام کی آواز سے آواز ملانی پڑی اور جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے میرا یہ میری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹریکٹ رہے کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلایا جائے اور پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ خود بہت جلد ٹوٹیں گے اور ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ صبح ٹکٹ دیتے ہیں شام کو واپس لیتے ہیں اگلے دن پھر ایک عدم اعتماد اپنی جانب سے آ جاتی ہے اپنی جماعت کی جانب سے آ جاتی ہے لوگ رو پڑے ہیں مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جدو جہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی تم جو کر رہے ہو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو یہ اپوزیشن کم بول رہی ہے اپنی جماعت زیادہ بول رہی ہے یہ بتائیں کہ آپ اپنا نام ایسیل سے نکلوانے کی درخواست دے رہی ہیں اور نواز شریف کے علاج کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیسے آپ آئیں گی تو علاج کروائیں گے ایک تو میں نے بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں تو کرونا کی وجہ سے سب کچھ سسپینڈ ہو گیا تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے لیکن اگر مجھے اب کوئی گھر پہ آ کے کہے میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہونے ہی سکتی لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بلکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس ملک میں ہے یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو بار بھیجو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ بات چیت ہو رہی ہے مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے لیکن مریم انشاءاللہ باہر نہیں جائے گی آپ کو جانا پڑے گا میں نے یہ بات اس دن جب میں دسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے پی ڈی ایم کو یا پی ڈی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے انسان جو ہے ہیران ہوتا ہے ہیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو آٹم بومب ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے تو ذرا جو ہم جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں ہم نے کا ذرا چلا کے دیکھ لیں مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی بہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں میان صاحب کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کو جا رہا ہے جبکہ ان کے پیچھے مکمل ایک ان کا اپنا ایک بورٹ بینک ہے تین بار کے وزیری آدم ہے تو اس پہ کانٹر سٹیٹیجی پاکستان کی کیا ہے میان صاحب وہاں پر اپنے جو بھی لیگل ان کا جو پاسیبیلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہوں گے اس کو ایکسپلور دے بھی رہوں گے لیکن ایک مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی نواز شریف کو پاپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا میان بہتا ہی کہ گورنمنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ پانچ سار پورے کرے گی دیمین انتہا پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انتظامیہ ملوث ہوتی ہے آپ کی سطح تک پور امید ہے کہ آپ کے لئے کینڈ جیتے ہیں اور دوسری بات سینڈ چیئرمنٹ کی پہلے جب بوٹنگ ہوئی تو جیت گئے میں بہت پور امید ہوں انشاءاللہ خیر ہوگی دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے جو حالات تھے اور اس کے بعد جب سینڈ چیئرمنٹ تبدیل ہوا تب یہ ایک پیج پہ تھے اب تو ایک پیج والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں اتنا بیزت کرا دیا ہے کہ اب اپنے معاملات کو آپ خود ہی سنبھالیں یا تو اپنی پرفارمنس امپروف کریں یا اپنی کارکردگی امپروف کریں ورنہ ہمارے ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے انسان کو کیوں سپورٹ کیا جس نے ملک کا یہ حال کر دیا تو اب یہ جواب تو ظاہر ہے سیلیکٹرز بھی مانگ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی تمہاری کارکردگی نے ہمیں بھی شرمندہ کر دیا تو جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تب الیکشن چوری کرنا اگر impossible نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے اور میں خوش ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جب چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بڑا افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا شکل اختیار کر رہی ہے اور یہ خرید و فروغ جو ہوتی ہے درانا دمکانا جو ہوتا ہے لیکن اب میں ہائنڈ سائٹ کے ساتھ یہ سوچتی ہوں کہ اس قسم کے واقعات اگر ملک میں نہ ہوں تاریخ میں نہ ہوں تو قومیں کبھی سبق نہیں سیکھتی اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ اتنی بری طرح ایکسپوز نہ ہوتے آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو عوام کو وہ وقت ابھی بہت دور نہیں گیا سب یاد آ جاتا ہے کس طرح اپنے سینٹرز کو اور ایم پی ایس کو اور ایم ایس کو فون کروائے دھمکیاں دلوائیں ان کی فائلز کھلوائیں ان کے ووٹ خریدے ایک ایک ایم پی ایس کو فون گیا ہمارے لوگوں کو فون گیا کسی کو ویڈیو کہا کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے کسی کو کہا کہ آپ کی فائلیں ہمارے پاس ہیں سبکوش ہمارے پاس ہے سیدھی طرح دھوکہ دو جماعت کو تو یہ یہ کر سکتے ہیں خفیہ طور پر ادھر ادھر لیکن جماعتوں کو الحمدللہ یہ توڑ نہیں سکے جو ایم پی ایس ہیں ایم ایس ہیں عوامی نمائندے ہیں سینٹرز ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے ان کو بھی یہ پتائے کہ اگر ووٹ درا دم کا کے دلوایا جاتا ہے تو لیکن وہ جماعت کو چھوڑنے کو وہ بھی تیار نہیں زمنی انتخاب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اس دن ڈسکا میں تیرہ گھنٹے مسلسل میری کیمپین تھی ریلی تھی جس طرح ایک چھوٹا سا جگہ ہے ڈسکا جس طرح عوام وہاں پر انہوں نے اپنی سپورٹ شو کی میرے خیال میں الحمدللہ اسی دن وہاں پر مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ شیئر لیت گیا ہاں اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ یہ چیز چھپی نہیں رہی گلگت بلکستان میں آپ نے تمام تر دھاندلی کے باوجود جو آپ ایک سال سے پلان کر رہے تھے اور وہ پوری میرے پاس وہ سٹیپس ہیں جو انہوں نے لیے مہاں کا الیکشن چوری کرنے کیلئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا چھے سیٹیں آپ کو ٹوٹل ملی اور مسلم لیگ نون کے چھے سات بندے آپ نے توڑے جی بی میں اور کسی کو اور مجھے یہ پتہ ہے ذاتی طور پر کہ کس طرح دھرایا دھمکایا گیا ان کو وہ سات کے ساتھ پہلی مرتبہ گلگت بلکستان کے الیکشن میں وہاں الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے وہاں پاکستان کی سیاست سے بلکل ایک ڈیفرنٹ سیاست ہوتی ہے جو پنجاب کی سیاست ہے یا اور سکوبوں کی سیاست ہے گلگت بلکستان کے ڈائنامکس بلکل فرق ہیں تو یہ ایکین کریں کہ وہ جو چھے اور ساتھ مسلم لیگ نون کے وہاں پر winning candidates جو تھے ان کو توڑا سب کے سب ہار گئے تو عوام بھی اب لوٹوں کو accept نہیں کرتی اور دھاندلی آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں جب عوام کھڑی ہو جائے تو دھاندلی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے however میں آج میڈیا کے تھروں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں انتظامیہ کو بھی جہاں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں چاہے وہ وزیرہ آباد ہو چاہے وہ دسکہ ہو چاہے وہ نوشیرہ ہو کہ میں یہ بیروکرسی کو بھی پولیس کو بھی انتظامیہ کو بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ عوام کے خادم ہیں آپ اس ملک کے خادم ہیں آپ اداروں کیلئے کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے کسی در یا دھمکی میں آ کر یا اس خوف سے کہ آپ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس بلا لیا جائے گا اور آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا اگر آپ نے کسی بھی طرح اس ہریوی جماعت تحریک انصاف کی آپ نے مدد کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں کہ عوام آپ کے چہرے دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں آپ کو اس کا جواب بہت سیریسلی بعد میں دینا پڑے گا یہ میں ان کو ایک میسیج دے رہی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے حلف سے اپنی نوکری سے اپنے ملک سے غداری نہیں کریں جو اپنے پاکستان میں پنتالیس چھالیس ممالک کی جو خواج ہے مشترکہ امن مشکل کر رہی ہیں حکومت اس کو اپنی کامیاب خارجہ پولیسی کے سمرات گردان رہی ہے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خارجہ پولیسی کے اثرات ہیں کیا یہ خارجہ خارجہ پولیسی ہے کون سی ہماری بھائی ہمارے تو دوست ملک ہم سے نراز ہیں وہ ہمارے تو دوست ملکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ یہ یہ ہے آپ کی خارجہ پولیسی کشمیر پہ آپ دیکھ لیں پیسے آپ مانگنے جاتے ہیں آپ کو وہاں سے پیسے نہیں مل رہے سارے جو دوست ممالک پاکستان کے ساتھ یوں کھڑے تھے اور دھائیوں سے پاکستان کے دوست تھے آج آپ اپنی ناکام خارجہ پولیسی سے گواں بیٹھیں اس کو پورا کا پورا توجہ آپ کی نہ عوام کی طرف ہے نہ مہنگائی کی طرف ہے نہ خدمت کی طرف ہے نہ خارجہ پولیسی کی طرف ہے سب مل کے جب ایک اپوزیشن پہ آپ نے توجہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ ناکام ہو رہے ہیں تو پھر ہر محاذ پہ آپ کو ناکامی کا سامنا تو کرنا پڑے گا اور ایک اور بات میں یہ کہہ دوں کہ آج میں کہیں صبح پڑی تھی کہ بہت سارے بیوروکرات سرکاری آفیسز ایسے ہیں جن کو شاید آج کوئی نوٹس ملا ہے دو ڈھائی تین سو شاید ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو آپ کو نکال دیا جائے گا ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا یا ان کی جواب تلبی ہو گئی ہے میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں مجھے بہت پرس آتا ہے سرکاری ملازمین پر بھی بیوروکرسی کے اوپر بھی اور جو بھی اس وقت حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہے ایک تو ان کی تنخواہی نہیں بڑی مہنگائی سے وہ بھی افیکٹڈ ہیں جب وہ سرکوں پر آتے ہیں تو ان کو پر شیلنگ ہوتی ہے آنسو گیس ہوتی ہے لاتھی چارج ہوتا ہے اور دوسرا عمران حکومت کی اپنی نالائکی اور نا اہلی جس کی وجہ سے ملک تباہ حال ہے اس وقت اس کا الزام آپ بیوروکرس پر ڈال رہے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی تو بیوروکرس کو تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا آپ کی کارکردگی کیا ہے تو جس کی سب سے تیہتر سالوں میں سب سے ناکام کارکردگی ہے کارکردگی ہے ہی نہیں جس کا نام عمران خان ہے اس کو کون نکالے گا انشاءاللہ عوام نکالے گی اور بہت جلد نکالے گی کیونکہ عوام اب اس کی متحمل نہیں ہو سکتا آخری سوال پلیز میں نے نکلنا ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ یوسف رضا گلانی اور عمران خان ایک ہیں ابھی آپ نے ان کو پی ڈی ایم کا میں نے تو یہ نہیں کہا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اس میں آسدرداری صاحب نے کہا تھا کہ میری بھی کچھ باتیں مان لیں تو پی ڈی ایم کی کچھ باتیں مان رہی ہے کہ تمام باتیں مان لیں گے ابھی تک تو افامو تفیم سے چل رہے ہیں Thank you Thank you